میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک نفیس اور نرم و نازک بستر پر پایا نائمہ بستر پر میرے قریب بیٹھی تھی پریشان نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی میری آنکھیں کھلتے دیکھ کر ایک دم سے اس کے چہرے پر رونک آگئی اس نے بے اختیار پوچھا آپ ٹھیک ہیں میں کہاں ہوں میں نے جواب دینے کے بجائے خود ایک سوال کر دیا آپ میرے پاس میرے خیمے میں ہیں سالح آپ کو اس حال میں یہاں لائے تھے کہ آپ بے ہوش تھے وہ خود کہاں ہے وہ باہر ہیں ٹھہرے میں انہیں اندر بلاتی ہوں اس کی پوری بات ہونے سے قبل ہی سالح سلام کرتا ہوا اندر داخل ہو گیا اس کے چہرے پر اتمنان کی مسکرہاٹ تھی میں اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھا اور پوچھا کیا ہوا تھا تم بے ہوش ہو گئے تھے با خدا میں نے اپنے رب کا یہ روپ پہلی دفعہ دیکھا تھا خدا کے بارے میں میرے تمام انداز غلط تھے وہ اس سے کہیں زیادہ عظیم ہے جتنا میں تصور کر سکتا تھا مجھے اب اپنی زندگی کے ہر اس لمحے پر افسوس ہے جو میں نے خدا کی عظمت کے احساس میں بسر نہیں کیا میری بات سن کر سالح نے کہا یہ غیب اور حضور کا فرق ہے دنیا میں خدا غیب میں ہوا کرتا تھا آج پہلا موقع تھا کہ خدا نے غیب کا پردہ اٹھا کر انسان کو مخاطب کیا تھا تم نصیب والے ہو کہ تم نے غیب میں رہ کر خدا کی عظمت کو دریاف کر لیا اور خود کو اس کے سامنے بے وقت کر دیا تھا اسی لئے آج تم پر اللہ کا خصوصی کرم ہے مگر یہ بے ہوش کیوں ہوئے تھے نائمانِ کفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے پوچھا دراصل ہوا یہ تھا کہ ہم عرش کے پائیں طرف مجرموں کے حصے میں کھڑے تھے اسی وقت فرشتوں کا نزول شروع ہو گیا اور حساب کتاب کا آغاز ہو گیا اللہ تعالیٰ نے چونکہ غزب کے عالم میں گفتگو شروع کی تھی اور اس نرازی کا اصل رخ بائیں ہاتھ والوں ہی کی طرف تھا اس لئے سب سے زیادہ اس کا اثر اسی بائیں طرف ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ اپنی صفات سے کبھی مغلوب نہیں ہوتے اس لئے اس غزب میں ہونے کے باوجود بھی انہیں احساس تھا کہ اس وقت ان کا ایک محبوب بندہ الٹے ہاتھ کی طرف موجود ہے اس لئے انہوں نے عبداللہ کو بے ہوش کر دیا وہ اگر ایسا نہ کرتے تو عبداللہ کو اس غیر و غزب کا سامنا کرنا پڑ جاتا جو بائیں جانب والوں پر اس وقت ہو رہا تھا سالح کی بات سن کر بے اختیار میری آنکھوں سے اپنے رب کریم کے لئے احسان مندی کے آنسو جاری ہو گئے میں بستر سے اترا اور سجدے میں گر گیا میرے موں سے بے اختیار یہ الفاظ نکلنے لگے معبود تُو نے مجھے کب کب یاد نہیں رکھا ماں کے پیٹ سے آج کے دن تک تیری کسی مصروفیت نے تجھے مجھ سے غافل نہیں کیا اور میں میں نے کبھی تیری کریم ہستی کی قدر نہ کی میں نے کبھی تیرے کسی احسان کا شکر ادا نہ کیا میں نے کبھی تیری بندگی کا حق ادا نہ کیا تُو پاک ہے تُو بلند ہے ہر ہم تیرے ہی لئے ہے اور ہر شکر تیرا ہی ہے مجھے معاف کر دیں اور اپنی رحمتوں کے سائی میں لے لیں اگر تُو نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا میں برباد ہو جاؤں گا میں دیر تک یہی دعا مانگتا رہا نائمہ نے میری پیٹ پر ہاتھ پھیر کر کہا اب آپ اٹھئے آپ نے تو عمر بھر اللہ کی مرضی اور پسند کی زندگی گزاری ہے میں آپ کو جانتی ہوں نائمہ کی بات سن کر میں خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا تم ابھی خدا کے احسانوں اور اس کی عظمت کو نہیں جانتی وگرنہ کبھی یہ الفاظ نہ کہتی عبداللہ ٹھیک کہہ رہا ہے نائمہ سالح نے میری تائید کرتے ہوئے کہا انسان کا بڑے سے بڑا عمل بھی خدا کی چھوٹی سی چھوٹی انائت کے مقابلے میں کچھ نہیں خدا عبداللہ سے زبان چھین لیتا تو یہ ایک لفظ نہیں بول سکتا تھا ہاتھ چھین لیتا تو لکھ نہیں سکتا تھا ہر نعمت اور ہر توفیق اسی کی تھی انسان کچھ بھی نہیں سب کچھ خدا ہے آپ ٹھیک کہتے ہیں میں نے اس پہلو سے غور نہیں کیا تھا نائمہ نے اعتراف میں سر ہلاتے ہوئے کہا اب ہمیں کہاں جانا ہے میں نے سالے سے دریافت کیا حساب کتاب شروع ہو چکا ہے تمہیں وہاں پہنچنا ہوگا لیکن پہلے ایک اچھی خبر سنو وہ کیا ہے جب حساب کتاب شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے امت مسلمہ کے حساب کا فیصلہ کیا اور جانتے ہو اس عمل میں تمہاری بیٹی لیلہ نجات پا گئی کیا میں حیرت اور خوشی کے مارے چلا اٹھا ہاں سالے ٹھیک کہتے ہیں نائمہ بولی میں اس سے مل چکی ہوں وہ اپنے باقی بھائی بہنوں کے ساتھ دوسرے خیمے میں موجود ہیں وہاں سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور جمشید میں نے سالے سے اپنے بڑے بیٹے کے مطالق پوچھا جواب میں ایک سو گوار خاموشی چھا گئی مجھے اپنے سوال کا جواب مل چکا تھا میں نے کہا پھر میں واپس حشر کے میدان میں جانا پسند کروں گا شاید کوئی راستہ نکل آئے ٹھیک ہے سالے بولا اور پھر میرا ہاتھ تھام کر خیمے سے باہر آ گیا خیمے سے باہر آ کر میرا پہلا سوال یہ تھا میں جمشید کے لیے کیا کر سکتا ہوں تم لیلہ کے لیے کچھ نہیں کر سکے تو جمشید کے لیے کیا کر سکو گے کیا تم اللہ تعالیٰ کو بتاؤ گے کہ اسے کیا کرنا چاہیے استغفراللہ میرا مطلب ہرگس یہ نہیں تھا میں نے فورا جواب دیا مگر سالے کی بات پر جمشید کو بچانے کا جوش ٹھنڈا ہو چکا تھا کچھ دیر توقف کے بعد میں نے دریافت کیا اچھا یہ بتاؤ کہ میرے بے ہوش ہونے کے بعد حشر کے میدان میں کیا ہوا تم جب ہوش میں تھے تو میں اسواق بھی پوری طرح معلوم نہیں تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اسے پوچھنا ہے تو کسی مجرم سے پوچھو ادھر گروہ ادھر گروہ فرشتے نازل ہو رہے تھے اور ادھر مجرموں کی جان پر بن رہی تھے پھر جس وقت سجدے میں جانے کا حکم ہوا تو سارے لوگ سجدے میں تھے اور یہ بدبخت اس وقت بھی خدا کے سامنے سینہ تانے کھڑے تھے یہ ان کی کمر تختہ ہو جانے کا نتیجہ تھا ہاں یہ ان کی سزا تھی اس کے بعد جب اللہ تعالی نے دریاف کیا کہ میں بادشاہ ہوں میرے سوا اور بادشاہ کہاں ہے اس وقت بھی یہی مجرم سینہ تانے اس کے سامنے کھڑے تھے کاش تم دیکھ سکتے کہ اس وقت ان مجرموں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا ان کے دل کٹے جا رہے تھے کلیجے مو کو آ رہے تھے آنکھیں خوف اور دہشت سے پھٹی ہوئی تھی مجرم بے بسی سے اپنی انگلیاں چبا رہے تھے مگر مجبور تھے کہ اس وقت بھی ساری کائنات کے بادشاہ کے سامنے سینہ تان کر کھڑے رہے پھر کیا ہوا ظاہر ہے حساب کتاب تو فردن فردن ہونا تھا لیکن اس موقع پر مجرموں کے سامنے ان کا انجام بلکل نمائع کر دیا گیا وہ اس طرح کے جہنم کا دہانہ مکمل طور پر کھول دیا گیا جس کے بعد میدان حشر کے بائیں حصے کا ماحول انتہائی خوفناک ہو گیا جہنم گویا جوش کے مارے ابلی جا رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مجرموں کو دیکھ کر شدت غزب سے پھٹی جا رہی ہو اس کے دھڑنے کی آواز دور دور تک سنی جا رہی تھی اور اس کے شولے بے قابو ہو کر باہر نکلے جا رہے تھے یہ شولے اتنے بڑے تھے کہ ان سے اٹھنے والی چنگاریاں بڑے بڑے محلات جتنی وسیع و عریض تھی ان کے بلند ہونے سے آسمان پر گویا زرت اونٹوں کے رخص کا سماسہ بند گیا تھا نہ پوچھو کہ یہ سب کچھ دیکھ کر لوگوں کی حالت کیا ہو گئی انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ اس سے قبل حشر کی جو سختیاں تھی وہ کچھ بھی نہیں تھی حساب کتاب کیسے شروع ہوا سب سے پہلے حضرت آدم کو پکارا گیا جو پوری انسانیت کے باپ اور پہلے نبی تھے انہوں نے عرض کیا لپیک میں حاضر ہوں اور تیری خدمت میں مستعد ہوں اور سب بھلائیاں تیرے دونوں ہاتھوں میں ہیں اپنی اولاد میں سے اہل جہنم کو الگ کر لو حکم ہوا کتنوں کو الگ کروں انہوں نے دریافت کیا تو فرمایا گیا ہر ہزار میں سے نو سو نینانوے تم اندازہ نہیں کر سکتے عبداللہ یہ سن کر حشر کے میدان میں کیا گہرام مچ گیا تھا لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی جہنم کا فیصلہ کیوں ہوا میں نے دریافت کیا یہ فیصلہ نہیں اس بات کا اظہار تھا کہ میدان حشر میں جو لوگ موجود ہیں ان میں ہزار میں سے ایک ہی اس قابل ہے کہ جنت میں جا سکے دراصل انسانیت مجموعی طور پر ایمان و اخلاق کے امتحان میں بری طرح فیل ہوئی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کے عدل کے تحت اصولی طور پر اتنے ہی لوگ جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں مگر جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سو حصے کیے جائیں تو اس کی رحمت کا صرف ایک حصہ دنیا میں ظاہر ہوا تھا اور باقی نینانوے حصے اس نے آج کے دن کے لیے روک رکھے تھے چنانچہ اس کی رحمت کا ظہور ہوا اور اس نے ناکام لوگوں کی جہنم کا فیصلہ سنانے کے بجائے پہلے مرحلے پر ان لوگوں کو بلانے کا فیصلہ کیا جن کے کامیاب ہونے اور نجات پانے کے امکانات سب سے زیادہ تھے یعنی مجموعی طور پر اچھے لوگ؟ ہاں ہر امت کے ان لوگوں کو جن کی نجات بس ایک رسمی حساب کتاب کا تقاضی کرتی ہے اس عمل کا آغاز امت مسلمہ سے شروع ہو چکا ہے مگر دیگر امتوں کا نمبر بھی جلد آ جائے گا کیونکہ کل انسانی آبادی میں سے ایسے لوگ صرف ایک فیصد ہی ہیں باقی لوگوں کا معاملہ وہ بعد میں دیکھیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر حشر کی سختی کسی کے گناہوں کا بدل بن سکتی ہے تو بن جائے یہ کہنے کے بعد سالے لمحے بھر کو رکا اور پھر تاسف سے بولا ویسے میں دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ امکانات نہیں دیکھتا کیوں؟ میں نے پوچھا اس کی وجہ شرک ہے اللہ تعالیٰ شرک کے معاملے میں بہت غیرت مند ہیں تم جانتے ہو کہ انسانیت کا ہر دور میں سب سے بڑا مسئلہ شرکی رہا ہے اسی شرک کی وجہ سے آج سب سے زیادہ لوگ مارے جائیں گے کیونکہ شرک کی معافی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے ہاں کسی کے حالات اور ماحول کا کوئی عذر ہوا تو خیر ہے وگر نہ شرک کرنے والے کسی شخص کے لیے آج نجات کی معاملی سی بھی کوئی امید نہیں ہے چاہے وہ مسلمان ہوں؟ میں نے دریافت کیا ہاں سالح نے جواب دیا شرک جانم کی آگ کا شولہ تھا آج یہ لازمان ہر اس شخص کو جلائے گا جس نے اللہ کے سوا کسی اور کو اس کی ذات صفات یا حقوق و اختیارات میں شریک ٹھہرایا تھا غیر اللہ کی عبادت کی تھی اس سے دعا مانگی تھی اس کو سجدہ کیا تھا اس کو خدا کا شریک سمجھا تھا اور صفات و اختیاراتِ الٰہی میں حصہ دار ٹھہرایا تھا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ بے اختیار میرے موں سے نکلا ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی میں نے چلتے چلتے سالح سے پوچھا وہ کیا وہ یہ کہ اولین سے آخرین تک مسلمانوں کی تعداد کروڑوں بلکہ عربوں میں تھی تو پھر لیلہ کا نمبر بلکل ابتداہی میں کیسے آ گیا تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ شناختی کارٹ دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں میں سمجھا نہیں کہ تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی غالب ترین اکثریت نے اپنے لیے مسلمان ہونے کی شناخت پسند ہی نہیں کی بیشتر لوگوں کیلئے ان کا اپنا فرقہ اپنے اکابرین اور اپنا مسلک ہی اصل شناخت بنا رہا چنانچہ آج کے دن جب امت مسلمہ کا حساب کتاب شروع ہوا تو پہلے پہل صرف ان لوگوں کو بلائیا گیا جو صدق دل کے ساتھ توحید کے ماننے والے اور ہر قسم کے فرقہ واریت سے اوپر اٹھ کر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی نسبت کرنے والے ہر طرح کی بدتوں اور انحراف سے اپنے دین کو محفوظ رکھنے والے لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کبھی حق کے معاملے میں اپنے تاثبات اور وابستگیوں کو اہمیت نہیں دی جب کبھی حق سامنے آیا تو انہوں نے کھلے دل سے اسے قبول کیا ایسے لوگوں میں عرش کے سائے تلے کھڑے سالحین بھی شامل تھے اور وہ لوگ بھی جن کے اچھے آمال کے ساتھ برے رویے بھی ملے ہوئے تھے اور اسی بنا پر وہ میدان حشق میں کھڑے تھے مگر اللہ تعالیٰ کی ذات کریم نے ان کے برے آمال کو نظر انداز کر دیا اور نیک آمال کی بنا پر نجات کا پروانہ ان کے ہاتھ میں تھما دیا ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی اس لیے تمہاری بیٹی لیلہ کا نمبر جلدی آ گیا وہ کم از کم اس معاملے میں بلکل پکی نکلی تھی جو اس کی عملی کمزوریاں تھی وہ حشر کی سختی جھیلنے کے بنا پر عابل معاخضہ قرار نہیں پائیں بلکہ رب کریم نے کمال انائز سے اسے بھی تمہارے ساتھ کر دیا حالانکہ اس کے عمل تمہارے جیسے نہیں تھے مگر میرا حساب کتاب اور فیصلہ تو ابھی ہوا نہیں تم اس وقت جہاں ہو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے البتہ اعلان ابھی نہیں ہوا اور بے فکر رہو ہشر کے دن کے اختتام پر سب سے آخر میں ہوگا ایسا کیوں میں نے تریاف کیا تو سالح نے وضاحت کی میں نے پہلے تمہیں بتایا تھا کہ چار قسم کے لوگ ہیں جن کی نجات کا فیصلہ موت کے وقت ہی ہو جاتا ہے یعنی انبیاء صدقین شہدہ اور صالحین میں نے اسبات میں کرتن ہلائی صالح نے اپنی بات جاری رکھی ان میں سے انبیاء اور شہدہ وہ لوگ ہیں جن کا اصل کارنامہ عام لوگوں پر دین حق کی شہادت دینا اور توہید و آخرت کی طرف لوگوں کو بلانا ہے آج قیامت کے دن ان دونوں گروہوں کے افراد اپنی اس شہادت کی روداد اللہ کے حضور پیش کریں گے جو انہوں نے دنیا میں لوگوں پر دی تھی اس طرح لوگوں کے پاس یہ عذر نہیں رہ جائے گا کہ حق اور سچائی انہیں معلوم نہیں ہو سکی کیونکہ یہ انبیاء اور شہدہ سچائی کو کھول کھول کر بیان کرتے رہے تھے چنانچہ اس شہادت کی بنیاد پر لوگوں کا احتساب ہوگا اور ان کی عبدی مستقبل کا فیصلہ کر دیا جائے گا یہ فیصلے ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ سارے انسان نمٹ جائیں گے اور آخر میں تمہارے جیسے سارے شہدہوں کو بلا کر ان کی کامیابی کا اعلان کیا جائے گا اس کے بعد پھر کہیں جا کر لوگوں کو جنت اور جہنم کی طرف روانہ کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ فوراں جنت یا جہنم میں نہیں جائیں گے نہیں فوراں نہیں جائیں گے بلکہ ایک ایک شخص کا حساب کتاب ہوتا جائے گا اگر وہ کامیاب ہے تو سیدھے ہاتھ کی طرف عزت و آسائش میں اور ناکام ہے تو الٹے ہاتھ کی طرف ذلت اور عذاب میں کھڑا کر دیا جائے گا جب سب لوگوں کا حساب کتاب ہو جائے گا تو پھر لوگ گروہ در گروہ جنت اور جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے اور سب سے پہلے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھلوائیں گے اور پھر اہل جنت زبردست استقبال اور سلام و خیر و مقدم کے ساتھ جنت میں تاخل ہوں گے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اس وقت حضور حوز کوسر کے پاس ہیں آپ کی امت میں سے جس کسی کا حساب کتاب ہو جاتا ہے اور وہ کامیاب ہوتا ہے تو اسے پہلے حضور کے پاس لائے جاتا ہے جہاں جامع کوسر سے اس کی توازہ ہوتی ہے جس کے بعد وہ نہ صرف حشر کی ساری سختی اور پیاس بھول جاتا ہے بلکہ آہندہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوتا ویسے تمہیں جامع کوسر یاد ہوگا کیوں نہیں میں نے جواب دیا سالے کی باتیں سن کر میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا استعاق پیدا ہو گیا میں نے سالے سے کہا کیوں نہ ہم پہلے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائیں ابھی میری زبان سے جملہ نکلا ہی تھا کہ ایک صدا بلند ہوئی امت محمدیہ کے کامیاب لوگوں کا حساب مکمل ہو گیا ہے اب امت عیسوی کا حساب شروع ہو رہا ہے عیسیٰ ابن مریم مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول اور بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوں میں نے سوالیاں نظروں سے سالے کو دیکھا تو اس نے کہا اب حضرت عیسیٰ اپنی قوم پر گواہی دیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں اپنی تعلیمات کا خلاصہ پیش کریں گے یہ اپنی قوم کے مجرموں کے خلاف ان کی شہادت ہوگی اور صحیح عقیدے اور عمل والوں کے حق میں یہ ایک نویت کی شفاعت بن جائے گی اس کے بعد ان کی عمت میں سے جن لوگوں کے عقیدے بلکل اس تعلیم کے مطابق ہوئے ان کی غلطیاں اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دیں گے اور سرسری حساب کتاب کے بعد وہ سب کامیاب قرار پائیں گے کیا یہی کچھ مسلمانوں کے معاملے میں ہوا تھا ہاں سب سے پہلے نبی و آخر زمان کو بلایا گیا تھا اور انہوں نے گواہی دی تھی یہ گواہی آپ کا انکار کرنے اور آپ کی نافرمانی کرنے والوں کے خلاف ایک شہادت بن گئی کاش تم وہ منظر دیکھ لیتے جب ان میں سے ہر شخص کی خواہش یہ ہو گئی تھی کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے البتہ یہ شہادت لیلہ جیسے لوگوں کے حق میں شفاہت بن گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی امت مسلمہ کے صرف ان لوگوں کو نجات ملی ہے جن کا عقیدہ و عمل حضور کی تعلیمات کے مطابق تھا ہاں ان کی غلطیاں نظر انداز کر دی گئی ہیں اور یہی دیگر انبیاء کی امتوں کے ساتھ ہوگا انبیاء کی امتوں کے ان لوگوں کو نجات مل جائے گی جن کا عقیدہ و عمل مجموعی طور پر اپنے نبی کی تعلیمات کے مطابق تھا اس کے بعد میدان حشر میں صرف مجرم اور نافرمان ہی فیصلے کے متصر رہ جائیں گے پھر کیا ہوگا اس کے بعد امومی حساب کتاب شروع ہوگا امومی حساب کتاب میں نے سوالی انداز میں پوچھا تو سالے نے کہا تمام امتوں کے حساب کتاب کا پہلا مرحلہ وہ ہے جس میں سالہین کی کامیابی کا اعلان ہو رہا ہے اور لہلہ جیسے لوگوں کو رسمی حساب کتاب کے بعد فارق کیا جا رہا ہے اس کے بعد امومی حساب کتاب شروع ہوگا جس میں آمال کی پوری جانچ پڑتال کے بعد فیصلہ ہوگا ظاہر ہے اس کے نتیجے میں سارے مجرمین زد میں آ جائیں گے البتہ اہلِ ایمان میں سے بہت سے لوگ اپنے گناہوں کے باوجود اللہ کی رحمت کی بنا پر نجات پائیں گے اور ان کی میزان کا دھائیں پلڑا بھاری ہو جائے گا ان کا میدانِ حشر میں خوار و خراب ہونا ان کی معافی کا بہانہ بن جائے گا اسی کو میں امومی حساب کتاب کہہ رہا ہوں البتہ کچھ لوگ ہوں گے جن کو آخری وقت تک کے لئے روک دیا جائے گا اور حساب کتاب کے لئے نہیں بلایا جائے گا یہ وہ مومن ہوں گے جن پر گناہوں کا بوجھ بہت زیادہ ہوگا ان لوگوں کے لئے انتظار کا یہ انتہائی طویل وقت ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں سال تک چلتا چلا جائے گا جس میں انہیں بدترین سختیاں مسئیبت اور پریشانی چھیل نہ ہوگی پھر کہیں جا کر ان کی نجات کا کوئی امکان پیدا ہوگا وہ امکان کیا ہوگا وہ امکان اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا ظہور ہے کہ وہ اپنے عدل کے مطابق لوگوں کو مکمل سزا دینے کے بجائے حشر کی سزا کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا اور اس کے بعد ان کی معافی کا سبب اپنے نپیوں اور خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درخواست کو بنا دے گا کہ ان کا حساب کتاب بھی کر ہی دیا جائے مگر حشر کی اتنی تکلیف اٹھانا اور پھر نجات پانا تو کوئی اچھا طریقہ نہیں ہوا میں نے تاسو بھرے لہجے میں پوچھا تو صالح نے جواب میں کہا اچھا طریقہ بتانے ہی تو انبیاء اکرام آئے تھے کہ ایمان لاؤ عمل سالح کرو اور کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لو نجات کا سب سے سادہ اور آسان نسخہ یہی تھا مگر نبیوں کی بات کسی نے سنی ہی نہیں اور اس کا نتیجہ آج بھگت لیا میں نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو یہ تو بڑی خرابی اور خواری کے بعد معافی ہوئی میں تو لیلہ کی پریشانی نہیں دیکھ سکا جو ابتدا ہی میں نجات پا گئی تو ان لوگوں کا کیا ہوگا جو آخر تک انتظار کرتے رہیں گے اور حشر کی سختیاں اور مسائب برداشت کرتے رہیں گے میرے بھائی تم نے لیلہ کو جن حالات میں دیکھا تھا وہ تو بہت اچھے تھے لیکن اب میدان حشر کا ماحول بہت بھیانک ہو چکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جہنم کا دہانہ مکمل طور پر کھول دیا گیا ہے جس کے بعد صرف حشر کی گرمی ہی نہیں بلکہ جہنم کا نظارہ اور اس میں جانے کا امکان بھی لوگوں کو مارے ڈال رہا ہے اللہ تعالیٰ کا غصب مجرموں پر پھڑک رہا ہے لوگ اپنے سامنے تباہی اور رسوائی کے دروازے کھلے دیکھ رہے ہیں یہ سب اتنا حولناک ہے کہ انسان کی برداشت سے باہر ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا اس لیے اس وقت تم اہلِ محشر کے خوف اور ان کی ذہنی و جسمانی عذاب اور نفسیاتی عذیت کا اندازہ نہیں کر سکتے میں دل میں سوچنے لگا کیا یہی وہ طریقہ تھا جس کے ذریعے سے لوگ نجات کی آس لگا پیٹھے تھے کاش لوگ دنیا ہی میں سمجھ لیتے کہ نجات کا انحصار ایمان اور عمل سالے پر ہوگا حضور نے ساری عمر اسی کی دعوت دی تھی مگر لوگوں کی خوش وہمیوں کا کیا کیجئے حضور کی اصل دعوت کو انہوں نے پیچھے پھیک دیا اور اپنے گمانوں کی جھوٹی دنیا آباد کر لی ان کا خیال تھا کہ وہ کچھ نہ بھی کریں تو شفاعت انہیں بخشوا دے گی مگر آج یہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ نجات ایمان اور عمل سالے پر ملے گی ہر وہ بڑا گناہ جس کی توبہ نہیں کی اس کی سزا آج حشر کی سختی اور جہنم کے بھیانک سائے تلے بھگتنا پڑے گی اے کاش کہ لوگوں کو یہ بات آج سمجھ آنے کے بجائے دنیا ہی میں سمجھ آ جاتی تو ان کی ساری زندگی توبہ کرتے گزرتی میں اپنی سوچوں میں گم تھا یہ سالے نے مجھے دیکھ کر کہا میرا خیال ہے کہ حوض کوسر پر جانے سے قبل حضرت عیسیٰ کی گواہی کا منظر دیکھ لیتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں گے ہم ایک دفعہ پھر میدان حشر میں آ چکے تھے مگر اس دفعہ ہم عرشِ الٰہی کے دائیں طرف کھڑے تھے عرشِ الٰہی کی تجلیات سے زمین و آسمان منور تھے کامیاب لوگوں کے لیے یہ تجلیات مسررت و شادمانی کا پیام تھی جبکہ مجرموں پر یہ قہر بن کر نازل ہو رہی تھی عرشِ الٰہی کے چاروں طرف فرشتے ہاتھ باندھے ہلقہ در ہلقہ کھڑے تھے سب سے پہلے حاملین عرش تھے اور ان کے بعد درجہ بدرجہ دیگر فرشتے ان فرشتوں کی زبان پر حمد و تصویر اور تدبیر و سنا کے کارمات تھے حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے تھے جبکہ اول سے آخر تک سارے عیسائیوں کو میدان حشر میں موجود فرشتوں نے دھکیر کر عرش کے قریب کر دیا تھا ارشاد ہوا عیسیٰ ابن مریم قریب آؤ فرشتوں نے سیدنا عیسیٰ کے لیے راستہ چھوڑ دیا اور وہ چلتے ہوئے عرش الہی کے بلکل قریب آگ کھڑے ہوئے ان کے ہاتھ بندے ہوئے اور کرتن چھکی ہوئی تھی ارشاد ہوا عیسیٰ تم نے اپنی قوم کو میرا پیغام پہنچا دیا تھا تمہیں کیا جواب ملا مالک مجھے کچھ علم نہیں غیب کا علم تو صرف تجھے ہے ان کی یہ بات اس حقیقت کا بیان تھی کہ حضرت عیسیٰ کو معلوم نہ تھا کہ ان کی امت نے ان کے بعد دنیا میں کیا کیا تھا حضرت عیسیٰ کے اس جواب پر میدان حشر میں خاموشی چھا گئی کچھ لمحے بعد آسمان پر ایک دھماکہ ہوا تمام نظریں آسمان کی طرف بلند ہو گئیں آسمان پر ایک فلم سی چلنے لگی اس فلم میں عیسیٰ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے مجسموں کے سامنے سر ٹیک رہے تھے بازاروں میں سلیپ پکڑے لوگ جلوس نکال رہے تھے گرجوں میں مسیح و مریم کی پرستش ہو رہی تھی مسیح کو مشکل کشا سمجھ کر ان سے مدد مانگی جا رہی تھی ان کی تعریف کے نغمیں گائے جا رہے تھے پادری تقریروں میں انہیں خدا کا بیٹا ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے میں یہ منظر دیکھتا ہوا سوچ رہا تھا کہ عیسائیوں نے انسانی تاریخ کے سب سے بڑے شک کو جنم دیا تھا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ کو توحید ہی کی دعوت دے کر بھیجا تھا ان کے زمانے میں یہودیوں نے شریعت موسوی میں ترہ ترہ کی فقیحی موشگافیاں کر کے اس پر عمل کو بہت مشکل بنا دیا تھا ان لوگوں نے خدا اور بندے کے ایمانی اور محبت آمیز تعلق کو ایک بے روح قانونی تعلق میں بدل دیا تھا چنانچہ وہ چند ظاہری اور معمولی عامال پر تو خوب زور دیتے مگر ایمان اور عمل صالح سے متعلق تمام اخلاقی احکام کے معاملے میں ان پر خفلت تاری تھی ایسے میں ان کی طرف سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بیست ہوئی آپ نے بڑی شدت سے بنی اسرائیل کی ظاہر پرستی اور اخلاقی دیوالیہ پن پر تنقید کی اپنے زمانے کے مذہبی لوگوں پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا اے ریاکاروں فقیہوں اور فریسیوں تم پر افسوس کہ تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہو اور دکھاوے کے لیے نمازوں کو طول دیتے ہو تمہیں زیادہ سزا ہوگی اے ریاکار فقیہوں اور فریسیوں تم پر افسوس کہ پودینہ سونف اور زیرہ پر تو زکاة دیتے ہو پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے لازم تھا کہ یہ بھی کرتے وہ بھی نہ چھوڑ دے اے اندھے را بتانے والوں جو مچھر کو تو چھانتے ہو اور اونٹ کو نکل جاتے ہو اے ریاکار فقیہوں اور فریسیوں تم پر افسوس کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے ساف کرتے ہو مگر وہ اندر لوٹ اور ناپریزگاری سے بھرے ہیں اے اندھے فریسی پہلے پیالی اور رکابی کو اندر سے ساف کر تاکہ وہ اوپر سے بھی ساف ہو جائے اے ریاکار فقیہوں اور فریسیوں تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راس باز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں بے دینی اور ریاکاری سے بھرے ہو آپ کی اس تنقیب پر یہودی آپ کے سخت دشمن ہو گئے اور یہاں تک کہ وہ آپ کے قتل پر آمادہ ہو گئے مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے مکر سے بچا کر اپنی طرف اٹھا لیا بدقسمتی سے مسیح کے بعد سینٹ پول نامی آپ کے کٹر یہودی دشمن نے آپ کی پہروی کا لباس پہن کر آپ کی پوری تعلیمات کو مسک کر کے رکھ دیا ایک طرف اس نے اعلان کیا کہ شریعت کی پابندی صرف یہودیوں کے لیے ضروری ہے دیگر لوگوں کے لیے نہیں دوسری طرف اس نے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کو الوحیت کے مقام پر فائز کر دیا چنانچہ آہستہ آہستہ عیسائیت دنیا کا سب سے بڑا مشرکانہ مذہب بن گیا عیسائی مسیح کو خدا کا بیٹا سمجھتے مشکل کشاہ سمجھ کر ہر مسیبت میں ان کا نام لیتے مگر یہ ایک جھوٹ تھا جس کا جھوٹ ہونا آج بلکل کھل گیا ہے میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ میدان حشر میں عیسائیوں کے رونے کی صدائیں بلند ہونے لگی عیسائیوں کا اپنے کرتود صاف نظر آ گئے تھے اور ان کا پہانک انجام جہنم کی شکل میں مو کھولے ان کے سامنے کھڑا تھا یکا یک بہت سے مسیحی چلانے لگے خداوند ہم نے مسیح کی تعلیمات پر عمل کیا تھا تو نے اپنے مسیح کو ہماری طرف بھیجا اس نے ہمیں بتایا کہ وہ تیرا بیٹا ہے جسے تو نے ہماری نجات کے لیے بھیجا ہے ایک تیز ڈانٹ فضا میں بلند ہوئی اور سب لوگ ٹھٹک کر خاموش ہو گئے مسیح سے پوچھا گیا عیسائی کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو اپنا معبود بنا لو گرچہ یہ ایک بہت سادہ سا سوال تھا مگر یہ سنتے ہی حضرت عیسائی پر لرزہ تاری ہو گیا ان کے پاؤں کے لیے ان کا بوجھ اٹھانا مشکل ہو گیا یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ تم میرے محبوب پیغمبر ہو میرے پیغمبر میرے حضور دلہ نہیں کرتے اتمنان سے میری بات کا جواب دو اس جملے کے ساتھ ہی دو فرشتے حضرت عیسیٰ کے قریب آئے اور انہیں سہارہ دے کر ایک نشس پر پٹھا دیا یہ منظر انتہائی عبرتناک تھا حضرت عیسیٰ خدا کے ایک انتہائی عزیز اور محبوب پیغمبر تھے مگر بدقسمتی سے وہی انسانی تاریخ کی ایسی ہستی بن گئے جنہیں سب سے بڑے پیمانے پر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں لا کھڑا کیا گیا ان سے دعا و مناجات کی جاتی ان کی حمد و تعریف کی جاتی ان کی عبادت و پرستش کی جاتی مگر آج اللہ تعالیٰ کے ایک سوال پر ان کی جو حالت ہو گئی تھی وہ ان کو خدا سمجھنے والوں کو خون کے آنسو رولانے کے لیے بہت تھی آج سب نے جان لیا تھا کہ خدا کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے میں نے دل میں سوچا کہ ایک ایک کر کے خدا کے ایسے ہی دیگر صالح بندے آئیں گے جنہیں دنیا میں ایسے ناموں اور صفات سے پکارتے تھے جو صرف خدا کو زیب دیتی ہیں مگر آج ان میں سے ہر شخص انکار کر دے گا کہ ہم نے لوگوں سے اس نوڑیت کی کوئی بات کہی تھی ہر ایک کہال یہ ہوگا کہ مسیح کی طرح کسی میں بھی خدا کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوگی کاش ان کے نام پر دھوکہ کھانے والے لوگ خدا کی یہ عظمت پہلے ہی دریاف کر لیتے کاش لوگ انسانوں کو خدا کے مقابلے میں نہ لے کر آتے اس دوران میں حضرت عیسیٰ پر سے خشیت الہی کا غلبہ کچھ کم ہوا تو وہ کرسی سے کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے آقا تو پاک ہے میرے لیے کیسے روا تھا کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو تُو اسے جانتا ہوتا میں نے تو ان سے وہی بات کہی جس کا تُو نے مجھے حکم دیا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا رب بھی اور میں ان پر گوا رہا جب تک ان میں موجود رہا پھر جب تُو نے مجھے اٹھا لیا تو تُو ہی ان پر نگران رہا اور تُو ہر چیز پر گوا ہے اگر تُو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تُو انہیں بخش دے تو خالب اور حکمت والا ہے یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج صرف سچائی اپنے اختیار کرنے والے سچے لوگوں کو فائدہ دے سکے گی پھر حضرت عیسیٰ کو رخصت کر دیا گیا اور فرشتوں کو حکم ہوا عیسیٰ کی امت میں سے جس کسی کا علم اور عمل عیسیٰ کے پیغام کے مطابق ہے اسے ہمارے حضور پیش کیا جائے